بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلم لیگ نون کے تمام اکابرین قائدین اور مانسیرہ کے مسلم لیگ نون کے شیروں آج آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ مانسیرہ اور ہزارہ مسلم لیگ نون کا قلعہ ہے لوگ جالی مینڈیٹ لے کر حکومتوں میں آگئے لوگ ووٹ چرا کے حکومتوں پہ قابض ہو گئے لیکن لوگوں کے دلوں پہ کوئی چوری کر کے قبضہ نہیں کر سکتا آپ کا آج کا یہ اجتماع ثابت کرتا ہے کہ عمران نیازی جھوٹا جالی وزیر اعظم بن کے اسلام آباد بیٹھ گیا ہے لیکن مانسیرہ کے لوگوں کے دلوں کا وزیر اعظم آج بھی نواز شریف ہے میرے بھائیوں آج بس دو منٹ ذرا یہ ترانے اور نعرے روکیں میری بات سن لیں میں کچھ ضروری بات کرنا چاہتا ہوں آج ہم اپوزیشن میں ہیں اور سب جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو نشانے پہ رکھا گیا ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ تعلق رکھنے کا مطلب ہے کہ نیب کا کیس بن سکتا ہے ایف آئی اے کا کیس بن سکتا ہے انٹی کرپشن کا کیس بن سکتا ہے لیکن اس کے باوجود پورے پاکستان میں کروڑوں لوگ اپنے قائد اور مسلم لیگ نون کے ساتھ جڑ کے کیوں کھڑے ہیں اس لیے کھڑے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لیڈر اور یہ جماعت وہ ہیں جو پاکستان کو قائد عظم کا پاکستان بنا سکتی ہے میرے بھائیو انیس سو سنتالیس میں جب ہندوستان کا بٹوارہ ہوا اس کے بعد پاکستان ہندوستان سے آگے نکلا اور اس خطے میں بہترین معیشت بنا انیس سو نینانوے میں جب جنرل مشرف نے ہم سے اقتدار چھینا پاکستان کا روپیہ ہندوستان سے مضبوط تھا بنگلہ دیش سے مضبوط تھا سری لنکا سے مضبوط تھا نپال کی کرنسی سے مضبوط تھا افغانستان سے مضبوط تھا لیکن نو سال مشرف کے مارشلہ نے پاکستان کو برباد کیا دیشت گردی میں جھونکا ملک کے اندر بجلی کا بوران پیدا کیا اور پھر جب دو ہزار تیرہ میں ہمیں پاکستان ملا تو اٹھارا اٹھارا گھنٹے بجلی نہیں آتی تھی سارا دن کاروبار نیاب کرتے تھے رات کو سوتے تھے تو بجلی نہیں ہوتی تھی کروٹیں بدلتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ دو گھنٹے پنکھا چلے ساری ساری رات بجلی نہیں چلا کرتی تھی تو آپ کے قائد نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے لوگوں اگر مجھے ووٹ دوگے تو میں اندھیروں کو روشنی میں بدلوں گا اور پاکستان میں ہر روز ایک خودکوش بمبار پھٹتا تھا اور وہ درجنوں بے گناہ لوگوں کے جنازے اٹھاتا تھا اور ہمارے لوگوں کے خیبر پختون خوا کے لوگوں کے کندے تھک گئے تھے جنازے اٹھا اٹھا کے تو آپ کے قائد نے وعدہ کیا تھا کہ ہمیں ووٹ دوگے تو اس تحشتگردی کو ختم کریں گے اور میرے بھائیوں پانچ سال کے بعد دو ہزار اٹھارہ میں چار سالوں کی اندر اندر ہم نے گیارہ ہزار میگا ووٹ بجلی کے منصوبے لگائے اور اگر آپ پاکستان کی تاریخ دیکھو تو ستہ سٹھ سالوں میں اٹھارہ ہزار میگا ووٹ بجلی لگی تھی میں پھر دور آتا ہوں ستہ سٹھ سالوں میں اٹھارہ ہزار میگا ووٹ بجلی لگی تھی اور چار سالوں میں ہم نے گیارہ ہزار میگا ووٹ بجلی لگا کے دکھا دی دس سال سے مشرف دہشتگردی کا مقابلہ کر رہا تھا اور جتنا مقابلہ کرتا تھا دہشتگردی اتنی زیادہ ہوتی تھی چونکہ وہ دہشتگردی کو اپنے اقتدار کے لیے استعمال کر رہا تھا نواز شریف نے ہماری بہادر مسلح واج کو پانچ سو ارب روپے کا اضافی بجٹ دیا اور کہا کہ ہم پیٹ پہ پتھر باندیں گے لیکن قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی آؤ مل کر دہشتگردی کا خاتمہ کریں تو پھر آپ نے دیکھا کہ اس ملک سے دہشتگردی کا بھی خاتمہ کر کے دکھایا میرے بھائیوں لیکن دوہزار اٹھارہ میں جب ہم نے حکومت چھوڑی تو دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ اگلے دس سالوں میں پاکستان دنیا کی پہلی بیس معیشتوں کے اندر شامل ہونے جا رہا ہے ہماری جو ترقی کی رفتار تھی اس سے دنیا پریشان ہو گئی اور پھر نواز شریف نے انیس سو اٹھانوے میں ہمارے دفاع کے لیے ایٹمی دھماکہ کیا تھا اور پھر نواز شریف نے پاکستان کی معیشت کو خود کفیل بنانے کے لیے ایک معاشی ایٹمی دھماکہ کیا اور وہ سی پیک کا دھماکہ تھا جس سے ہمارے دشمنوں کی نیندیں اڑ گئیں اور ہمارے دشمنوں نے فیصلہ کیا کہ اگر سی پیک کو نکام بنانا ہے اگر پاکستان کی ترقی کو روکنا ہے تو نواز شریف اور مسلم لیگ نون کو اقتدار سے نکالنا ہے اور پھر فورن فنڈنگ کی گئی باہر سے پی ٹی آئی کو پیسہ دیا گیا پی ٹی آئی نے لوگوں کو خریدا پی ٹی آئی نے پاکستان کی سیاست کے اندر دھاندلی کی ووٹوں کو چڑایا اور پاکستان دشمنوں کے پیسے سے عمران خان یہ الیکشن چڑا کے لوگوں کو خرید کے اس ملک کے اقتدار کے اوپر براجمان ہو گیا اور دو سالوں کے اندر وہ ملک جو دنیا کی پہلی بیس معیشتوں کے اندر شامل ہونے جا رہا تھا اس ملک کو مفلوق کر دیا اس ملک کو کرزوں میں جکڑ دیا اس ملک کی ترقی کو پنچر کر دیا اور وہ ترقی جو چھ فیصد پہ چلی گئی تھی اس کو منفی اشاریہ چار پہ لے آکے کھڑا کر دیا آج فیصلہ باد میں یہ اناڑی یہ جاہل یہ فیل لیڈر کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا کہ میں فیصلہ باد کو منچیسٹر بنا دوں گا اور تم نے تو پورے پاکستان کو افریقہ کا پسمانہ ملک بنا دیا ہے دو سالوں کے اندر یہ مو اور مسور کی دال اور پھر کہہ رہا تھا کہ میں پاکستان میں ترقی کروں گا ہاں پاکستان میں اس کے دور میں ترقی ہوئی ہے کس نے ترقی کی ہے شگر مافیا نے ترقی کی ہے آٹا مافیا نے ترقی کی ہے دوائی مافیا نے ترقی کی ہے جتنے مافیا تھے انہوں نے اس لیے ترقی کی ہے کہ وہ سب اس کو چندہ دیتے ہیں اس کو پیسہ دیتے ہیں یہ ان کی ٹیکس چوری کو ماف کرتا ہے اور یہ ان کو غریب لوگوں کو لوٹنے کی اجازت دیتا ہے مجھے بتاؤ میرے لوگوں یہ کہتا ہے میں بڑا حاجی ہوں یہ کہتا ہے میں بڑا ایماندار ہوں تو پھر آپ کو یاد ہے نا یہ کہا کرتا تھا کہ جب بجلی مہنگی ہوتی ہے وزیر اعظم بے ایمان ہوتا ہے جب آٹا مہنگا ہوتا ہے تو وزیر اعظم بے ایمان ہوتا ہے اور جب چینی مہنگی ہوتی ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے تو میرے بھائیو انیس سو سنتالیس جب پاکستان بنا اس وقت سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک بہتر سالوں میں آٹے کی قیمت تھی چوتیس پینتیس روپے کلو اور یہ جو حاجی ایماندار لیڈر آیا اس نے دو سالوں میں آٹے کی قیمت کر دی پجھتر آنسی روپے پاکستان بننے سے بہتر سالوں میں چینی کی قیمت ہوئی باون روپے اور یہ جو حاجی ایماندار تحجید گزار بڑا نیک یہ آیا تو چینی کی قیمت دو سالوں میں ایک سو پندرہ ایک سو بیس کلو ہو گئی کیا پاکستان کی تاریخ میں اتنی مہنگائی ہوئی زور سے بتاؤ ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی تو آج پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا چور وزیر آدم ہے میرے بھائیو یہ وہ ٹولا ہے جس کو پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے ہم پہ مسلط کیا گیا ہے نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی حکومت اگر نہ توڑی جاتی تو میں آپ کو حلف اٹھا کے کہتا ہوں آج اس علاقے کی قسمت بدل گئی ہوتی یہ ہویلیاں سے تھاکوٹ جو سڑک بنی تھی یہ تھاکوٹ سے رائے کوٹ بھی بن چکی ہوتی اور کراکرم ہائیوے سے بہترین تجارت چین کے ساتھ ہم کر رہے ہوتے ابھی جو حالت ہے کہ دو سالوں سے جو تھاکوٹ رائے کوٹ سیکشن کے پیسے تھے انہوں نے اپنے ایم این ایز کو بانٹ دیئے ہیں اور آج وہ کراکرم ہائیوے کا وہ حال ہو گیا ہے کہ جو کسی گاؤں کی سڑک کا بھی حال نہیں ہوتا وہاں پہ آپ پانچ کلومیٹر گھنٹا سے بھی سفر نہیں کر سکتے اگر مسلم لیگ نون کی حکومت رہتی تو آج پشاور اور کابل کی موٹر ویب بن چکی ہوتی اور صوبہ خیبر پختون خاص ہے افغانستان اور وسطی ایشیا کے اندر ہم تجارت کر رہے ہوتے اس علاقے کے اندر ترقی ہو رہی ہوتی اگر مسلم لیگ نون کی حکومت نہ توڑی گئی ہوتی تو آج وہ نو سنتی زون جو ہم بنا رہے تھے وہ بن چکے ہوتے لاکھوں نوجوانوں کو روزگار مل رہا ہوتا ان نلائکوں سے آپ اندازہ کریں ہم نے چار سالوں میں دو ہزار کلومیٹر موٹر ویب بنا دیئے یہ نلائک دھائی سالوں میں ان موٹر ویب کے سروے سیریہ نہیں چالوں کر سکے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس صرف انتقام ہے نفرت ہے کورے اناڑی ہیں اور میں الیکشنوں میں لوگوں کو پوچھتا تھا کہ میرے بھائیوں کبھی اپنی گاڑی کسی ایسے ڈرائیور کو دو گے جس نے زندگی میں گاڑی چلا ہی نہیں دیکھی نہیں اگر ایسے اناڑی کو گاڑی دو گے تو وہ گاڑی کا ہر قدم پہ ایکسیڈنٹ کرے گا میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے وہ بڑے بڑے دعویٰ کرتے ہیں ہم پڑے لکھے ہیں کہ آپ اپنی ذاتی کرولا ہونڈا گاڑی پہ تو اناڑی ڈرائیور نہیں بٹھاتے آپ نے بائیس کروڑ لوگوں کی مشین پہ ایک اناڑی ڈرائیور کیوں بٹھایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا پیار آپ کو اپنی گاڑی سے ہے آپ اس ملک سے اتنا پیار نہیں کرتے آپ لوگوں نے اس ملک کے ساتھ زیادتی کی ہے اس ملک کی ترقی کو دعو پہ لگا کے اس ملک کے مستقبل کو دعو پہ لگا کے یہ نوجوان یہ بزرگ آج یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیوں ان دو سالوں کے اندر بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گیا ہندوستان ہم سے آگے نکل گیا ہے اب تو افغانستان کی کرنسی بھی پاکستان کے روپے سے مضبوط ہو گئی ہے میرے بھائیو یہ دور میشت کا دور ہے ہمارا قائد نواز شریف یہی کہتا تھا اگر پاکستان کا دفاع مضبوط کرنا ہے تو پاکستان کی میشت کو مضبوط کرو پاکستان کی میشت کو ناقابل تسخیر کرو اور چپے چپے پر اس نے اگر موٹر ویز بنائے اس نے اگر سنتی زونز کی بنیاد رکھی اس نے اگر گوادر جیسی بندرگاہ بنائی اس نے سی پیک جیسا منصوبہ لیا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے نوجوانوں کو ایک ایسا پاکستان دیکھے جائے جس میں غربت نہ ہو جس میں جہالت نہ ہو ہمارا نوجوان تعلیم حاصل کر کے نوکری کے لیے جوتے نہ چٹکھاتا پھرے آج ہمارے نوجوانوں سے اس عمران خان نے مستقبل چین لیا ہے یونیورسٹیوں کا بجٹ کاٹ دیا ہے آج یونیورسٹیوں کی فیصیں دگنی ہو گئی ہیں اور غریبوں کے بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کرنے سے محروم رہ رہے ہیں تو اس لیے میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس کافلے میں شامل ہوں یہ نواز شریف کا کافلہ ہے یہ پاکستان کو دوبارہ حاصل کرے گا پاکستان کی معیشت کو دوبارہ ترقی دے گا اور مہنگائی کے جن کو دوبارہ بوتل میں بند کرے گا اور آج اسی قائد کا پیغام لے کر ہمارے قائد کی بہادر بیٹی آپ کے پاس آئی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ حکمران ٹولا جلد رخصت ہوگا رخصت ہوگا